اسلام علیکم فرینڈز اگری کلچر آن لائن کے ساتھ میں ہوں فروغ اجاز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو گندم کا ایشو چل رہا ہے اس میں کسانوں اور حکومت کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے پوری گندم کی خریداری کے حوالے سے اور جو دیگر مطالبات ہیں گندم کی حوالے سے کسانوں کے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کسانوں کی جانب سے بھرپور احتجاج بھی کیا گیا لاہور میں کسانوں کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں لیکن اس کے بعد باتچیت کا جو ہے وہ آغاز ہوا تھا کسانوں کی جانب سے حکومت کے سامنے یہ مطالبہ رکھا گیا تھا کہ فوری طور پر گندم کی خریداری کا آغاز کیا جائے کیونکہ کسانوں کی جو گندم کی فصل ہے وہ کھیتوں میں ہی خراب ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے کسان یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ حکومت فوری طور پر گندم خریداری کا آغاز کرے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جو چھے اکڑ کا کیپ لگایا تھا حکومت میں کہ چھے اکڑ تک جو ہے وہ چھوٹے کاشتکار سے گندم خریداری کی جائے گی اور ایک اکڑ کے اگینس جو ہے وہ چھے بیگ گندم خریداری کے لیے دیا جائیں گے تو اس حوالے سے یہ تمام طرح مطالبہ جو ہیں وہ آج کے مذاکرات میں بھی سامنے رکھے گئے لیکن ان مذاکرات میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اور گندم خریداری کے حوالے سے بدستور کسانوں اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے اور کسانوں نے احتجاجی تحریک کا بھی اعلان کر دیا ہے حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اس وقت گندم میں نمی موجود ہے موسمی صورتحال کی وجہ سے تو حکومت خوری طور پر گندم خریداری کا آغاز نہیں کر سکتی ہے حکومت چونکہ ڈیلے کر رہی ہے چیزوں کو تاکہ جو زیادہ گندم ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر خرید لے بینکوں سے جو ہے وہ پیسہ لے کر گندم کی خریداری کرتی ہے اور اس پر انٹرسٹ ادا کیا جاتا ہے بینکوں کو تو حکومت یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ جتنی تاخیر سے گندم جو ہے وہ خریدی جائے تاکہ کم سے کم انٹرسٹ جو ہے وہ حکومت پنجاب کو ادا کرنا پڑے کیونکہ ماضی کا جو انٹرسٹ ہے اس کی بھی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اس وقت پینڈنگ ہے حکومت پنجاب کی جانب تو حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کیونکہ آلریڈی حکومت کے پاس بھی کافی زیادہ سٹاکس موجود ہیں تو حکومت ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ تاکہ کم سے کم سٹاکس جو ہیں وہ حکومت پنجاب کو خریدنے پڑے تو بدستور کسانوں اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے مذاکرات ابھی تک جو ہے وہ ناکام ہیں تو کسانوں کی جانب سے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے جمعے کے روز سے کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ احتجاج کا باقاعدہ آغاز کریں گے جمعے کے روز جو ہے وہ پہلے پریس کانفرنسز بھی اس حوالے سے کریں گے آئندہ کا لاعامل بھی دیں گے لیکن جو پلین کسان اتعاد کے رہنماؤں کی جانے سے دیا گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے جانوروں اپنے ٹریکٹروں کے ساتھ اپنے بی بی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سڑکوں پر آئیں گے روڈز کو بلوگ کریں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ ریل نیٹ ورک کو بلوگ کیا جائے گا کسان رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو گندم فروخت نہیں ہو رہی اسی گندم کے آٹے سے جو ہے وہ جو مظاہرین ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ٹرینوں میں مسافر ہوں گے ان کو وہ کھانا بنا کر بھی پیش کریں گے جو مسافر ہیں ان کو تنگ کرنا قطن ان کا مقصد نہیں ہے لیکن ان کا جو پرامن اتعاد کا مقصد یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسانوں کے حوالے سے بہتر پالیسی بنائے کسانوں کی گندم جو ہے وہ بربقت اور اچھے نرخوں پر خریدے اس کے ساتھ ہی ساتھ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو گندم ایمپورٹ ہوئی اس کے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے وزیراعظم کی جانے سے بھی تین رکنی کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے اس پر دو میٹنگز اس کمیٹی کی ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک کچھ چیزیں فائنلائز نہیں ہوئی ہیں آج چونکہ چھٹی کا روز ہے کل سے دوبارہ اس کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اور جو فائنلائز ہوں گی چیزیں وہ وزیراعظم کے سامنے رکھی جائیں گی وزیراعظم کی جانب سے کہا تو یہ گیا تھا کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا عوام کے سامنے حقائق لائے جائیں گے کہ کون ذمہ دار ہے گندم ایمپورٹ کرنے کا جب پاکستان کی اپنی گندم بھی مارکیٹ میں آنے والی تھی تو اس حوالے سے ایک دو روز میں تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی لیکن کسان جو ہے وہ برپور احتجاج کا پلان کر چکے ہیں جمعے کے روز سے باقائدہ طور پر احتجاج کا آغاز ہو جائے گا حکومت اور جو کسانوں میں ڈیڈ لاغ ہے وہ بدستور برقرار ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ میں بھی حکومت جو ہے وہ کسانوں کو دوبارہ سے دعوت دے مذاقرات کے حوالے سے لیکن ابھی تک جو ہے وہ ڈیڈ لاغ کی صورتحال برقرار ہے